جس کی رونات ہے تو اس کی زبانی سوئیے ایک بے زبان پھول کی اجاز بیانی سوئیے دنہ و دیوں میں بھی چمپیر قدم تازہ ہے گرمنا والوں کا ہر رچے قدم تازہ ہے میں ہوا پھول جو ہر دعوت ماتم میں رہا میں ہوا پھول جو کاثر کبھی زمزم میں رہا میں ہوا پھول جو تنہیر کی شبرم میں رہا میں ہوا پھول جو اب پاس کے برجم میں رہا میں ہوا پھول جو اب پاس کے برجم میں رہا میں ہی ہر پھول سے تاثیر جدہ ملتی ہے میرے خوشبوں سے مریضوں میں جبان ملتی ہے اگر ہم سے زیادہ ضروری بات دو بات دو بات دو اگر ہم سے زیادہ ضروری بات دو بات دو میں جس کی ضرورداد ہے خوبصصی زمانی سنی ہے بے زمین پھول کی اجاز بیانی سنی دی دو دل میں شہبیر کا غم تازہ ہے کرولوالو بھرناپشیں قدد تازہ ہے میں وہ پھول جو ہم ناوتے ماتم میں رہا میں ہوا پھول جو کاثر کبھی زمزم میں رہا میں وہ پھول تا دیر کرسمن میں رہا میں ہوا پھول جو اب پاس کے برجم میں رہا میری ہاتھ پھول سے تاثیر جدا ملتی ہے میرے خشکو سے بریزوں کو شفا ملتی ہے لوگ تابوت کی چادر میں سجانے ہیں مجھے تازیہ خانوں نے کشان سے لاتے ہیں مجھے میں جو گر جاؤں تو پلکوں سے اٹھانے ہیں مجھے اپنے بچوں کو تھوار رکھ میں کھلا دے مجھے بھئیہ تم لوگی بول دو ہمیں حیزر 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 میں آواز نہیں بچا رہا ہوں اس کے بعد دو ہندوستان کے سب سے بڑے جشن ہیں جشن ہے سلطان وفا بائنگلور وہ بھی سب سے بڑا جشن ہے جشن ہے شریکت الحسین بیتا بھائی بھی رہیں گے وہ بھی ہندوستان کا سب سے بڑا جشن ہے مگر میں آواز نہیں بچا رہا ہوں مگر آپ بھی آواز نہ بچائیے کنٹینیو ہے محفین کہ لوگ تابوت کی چادر میں سجاتے ہیں مجھے تازیہ خانوں نے کی شان سے لاتے ہیں مجھے میں جو گر جاؤں تو پلکوں سے اٹھا دے ہیں مجھے اپنے بچوں کو تبرک میں کھلا دے ہیں مجھے اور خوش نصیبی ہے میری شاہ کے غم تک جانا شاہ مردہ شہر یزدہ خووت ہے پروردگار نہ فتاہ اللہ علی لا صحف اللہ زلزخار نہ رائے حیدر نوائے بوزرس اگرچہ حلقوں بلال وقبرس بول نہ رائے اس میں یہ کلام قازم جرولی صاحب کا ہے مولا ان کو طول حیاء قطع فرمائے مگر جتنا انہوں نے نہیں پڑھا اس کے سو گناہ میں نے پڑھا بانگلہور میں وہاں بنارس میں میں پڑھ رہا تھا قازم بے بیٹھے تھے کہنے لگے زاہد اب یہ تمہیں پڑھو گے ہم نہیں پڑھیں گے اس لیے کہ تم جنہیں داد لے لی اتنی میں داد نہیں لے پا ہوں گے یہ بنارس میں ویڈیو ہے اس کی ہمارے پاس قازم جرولی صاحب کازیم شاعر ان کے کئی ایک شیئر تم کو سنائے مگر یہ جو بیعت پڑھوں گا میں خدا کی قسم پوری زندگی ایک مرد مومن اگر داد دیتا رہے تو کم ہے یہ جو بیعت پڑھنا جا رہا ہوں اگر پوری دنیا ایک ساتھ اٹھ کے کھڑے ہو کے داد دے دے تب بھی کم ہے داد دیتے دیتے انسان آخری سانس لے لے تب بھی کم ہے جو میں بیعت پڑھنے جا رہا ہوا کہ لوگ دابوت کی چادر میں سا جاتے ہیں مجھے بیتار ہے نا بلکل سے نا میں تو پھر وہ ایسے ہی پڑھوں گا کیسے کرتا ہے جو مرد شفیشان ہی سنیے جس کی روضاز ہے تو اس کی زمانی سنیے ایک فرون کی مہر ہے ایک بیشت میں پھول کی محجات بیانی سنیے دیتے ہیں مجھے بیشت میں کم تاتے کر بڑھو لوگ دابوت کی چادر میں سجاتے ہیں مجھے تازیہ خانوں میں کی شان سے لاتے ہیں مجھے ہم جو گر جاؤں تپنکوں سے اٹھاتے ہیں مجھے لمو جو گر جاؤں اپنے بچوں کو تبرم میں کھلاتے ہیں مجھے خوش نسیبی ہے میری شاہ کے غم تک جانا میری میراج ہے غازی کے عالم تک جانا اگر حاصلہ ہے تو پہنے رہنا میری میراج ہے غازی کے عالم تک جانا میں حضورت کا دلارہ تو ہواوں کا حوی تام میرا ہے نرالہ تو میری شان عجی آسمانوں سے بھی اوچا ہے بہت میرا نصیب مجھ کو پرچلنے جگہ ملکی ہے پنجے کے مری نہیں نہیں جہاں تک لے جانا چاہ رہا سب کھڑے ہو کے جان دیں گے سب کھڑے ہو کے جان دیں گے کہا پنجے کے پاس بھول رہتا ہے نا یہ یہ بھول پنجے کے پاس رہتا ہے نا میں ہوں سب کھڑے ہو جائیں گے نیک بھاڑ جائیں گی کہ میں ہوں سورج کا دلارہ تو ہواوں کا حبیب کام میرا ہے نرالہ تو میری شان عجیب آسمانوں سے بھی اوچا ہے بہت میرا نصیب مجھ کو پرچلنے جگہ ملکی ہے پنجے کے قریب نامِ عباس کی تصویح پاہ کرتا ہوں گست کو مشکہ سگیلا دے گیا گیا آخری شیئر پڑھ رہا زاہد بھائی ہماری عمر لگ جائے آخری شیئر پڑھ رہا ہوں آخری بند پڑھ رہا ہوں لوگ تابوت کی چادر میں سجاتے ہیں مجھے تازیہ خانوں میں کی شان سے لاتے ہیں مجھے بے زباں کے عبادت کے سلیقے دیکھو آخری بند ہے جب ازا کھانا کھولتے ہیں نا تو پھول کیسے سوکھے سوکھے ٹکڑے نکلتے ہیں اب جب ازا کھانا کھولا جائے گا پہلی محرم سے پہلے جب صفائی ہوگی تو پھول کے سوکھے سوکھے ٹکڑے نکلیں گا اس میں یہ جو فضیلت ملی یہ پھول کے علامہ کسی کو نہیں ملی ہے نا کہ گفتگو مشکہ سکینہ سے کیا کرتا ہوں ایک بند اور پڑھ دیتا ہوں مگر دھیرے دھیرے سے درد سمجھے تو کوئی کاش میرے ہاروں کا ساتھ اچھا نہیں لگتا ہے مجھے خاروں کا شوکھا ٹکی زینت کے ند دستاروں کا منتظر رہتا ہوں گلشن میں ازاداروں کا کہ وہ تازیہ پر مجھے لے جا کے چڑھا دیتے ہیں ساری دنیا سے میری شان بڑھا دیتے ہیں ساری دنیا سے اب یہ جو آسمت ملی وہ پھول کے علامہ کسی کو نہیں ملی پھول کے علامہ کسی کو نہیں تازیہ پر مجھے بے زبا جو پھول تازیہ پر مجھے لے جا کے چڑھا دیتے ہیں ساری دنیا سے میری شان بڑھا دیتے ہیں میں حفورت قدل آگا کو ہوا ہوں کہاں بھی کام میرا ہے نرانا تو میری شان آجی آسمانوں سے بھی پوچھا ہے بہت میرا نصیب مجھ کا پرچھا میں جگہ ملتی ہے پنجے کے قریب نامِ امباد کی تصویح مرحا کرنا ہوں مفتوں کو مشکت سکی نہ سکیا کرنا یہ ازمان پھول کے علامہ کسی نہیں ملی کیا نہ ملی کپے زبا کے بھی عبادت کے سلیقے دیکھو میرا کعبہ میرا قبلہ میرے سجدے دیکھو کتنے مضبوط ہیں شہر سے میرے رشتے دیکھو آؤ 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 سامانِ اعظامِ میرے تکڑے دیکھو لطف گھرنے کا ملا ہے مجھے برجانے میں آخری سال بھی گھری دعو دو آنے ماشاءاللہ 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 موسیقی گلوبل شاعری پڑھ رہا ہوں اچھا شاعر لوگ آتے نہیں ہیں پندرہ شیر پڑھنے کے بعد کہتے ہیں ایک شیر اسی لیے پڑھا تھا پندرہ شیر تو ہم نے کہا کہ پندرہ شیر کہے سنائے جائے کہ ایک شیر سب کا سنائے آجائے پوری شبہداری کلیکشن ہے یہ غازینِ الکمت چار مہینے کے میری محنت ہے آپ کو تین رات پوری سننا پڑھتی تبیت نے شیر نہ یاد ہوتے کہ غازینِ الکمہ کا علاقہ سمیت گے چلوں میں اپنے رکھ لیا دریا سمیت گے مریم تو کامی لے گا یہی سوٹا ہوئے مریم تو کامی لے گا یہی سوٹا ہوئے سمورت اللہ تو لے گئی فرصہ سمیت گے پھلال کامی صاحب نے کہا جب رکھ دیا قدم تو پسائیں گے کربلا ہم وہ نہیں جو چل دیئے خیبہ سمیت اچھا ایک شیر دھیرے سے پڑھوں دھیرے سے پڑھوں ایک شیر دھیرے سے پڑھ رہا ہوں سرون نواف صاحب کا بھئیہ بیٹھ جانا خونے جگر صرف کر رہا ہوں سرون نواف صاحب کا شیر بہت آشتہ سے پڑھوں گا بیعت کے جو اہل علم حضرات ہیں وہ داد دے دیں نوجانوں سے بھی داد لوں گا زرگان بھئی بیعت کے خط کا شہ نے دیا مختصر جواب لا لکھ دیا حسین نے کلمہ سمیٹ کے ہائے ہائے کاش میں نے یہ شیر لکھنوں پر دیا ہوتا بیعت کے سرون نواف صاحب کا شہ نے دیا مختصر جواب لا لکھ دیا حسین نے کلمہ سمیٹ کے نئی جناب پوری صاحب نے کہا قاتل کہا کہا نہ چھپے تھے حسین کے مختار نے ہرے کمبار آزمیں 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 مگر ایک شیر پھر کازم بھائی کا آہستہ سے پڑھوں گا میں نے علماء اکرام کے درمیان یہ شیر پڑھا تھا تو تمام علماء نے کہا سنایا تھا شیر پڑھا کیا تھا علماء اکرام بیٹھے ہوئے تو میں نے شیر سنایا تو کہا کہ پورے دنیا کے لوگ ملکے اس کی داد نہیں دے سکتے نہ اس کی داد ملے کی مگر میں شیر پڑھ دیتا ہوں دھیرے سے کازم جرولی صاحب کا شیر ہے پورے دنیا ملکے داد نہیں دے پائے گئے ایسے شیروں کی اور یہ شیر جب خان سطح ہوتی ہے شہزادی کی تب ملتا ہے ایسا شیر کہ وہ جس کی مٹھیوں میں تنابے ہیں عرش کی پوری دنیا میں ملکے سب کھڑے ہوکے داد دے پوری زندگی داد دے تب بھی کم ہے وہ جس کی مٹھیوں میں تنابے ہیں عرش کی دریا سے ہٹ رہا ہے وہ خائمہ سمیٹ کے وہ جس کی مٹھیوں میں تنابے ہیں عرش کی دریا سے ہٹ رہا ہے وہ خائمہ سمیٹ کے اور اگر مشکیلہ مشکیلہ سرور کرنے بھی مشکیلہ اس میں بھرنا تھا ورنہ علی لشہر لشکر میں پھین دیتا وہ دریاں ملکے آخری شیر آخری شیر خائمہ آخری شیر پڑھ رہا ہوں اور ابھی انتیس رجب کو اسی شیر پر مجھے کربلہ مولا کی زیارت کا ٹکٹ ملا انتیس رجب کو ابھی اسی شیر پر مولانا محمد حسینی صاحب نہیں ہے یہاں پہ تھے اس سے پہلے اس کا گواہ ہے مولانا محمد حسینی صاحب وہ جتنے علماء تھے ڈائیس پر کم سے کم دس عالم دین سب اٹھ کے کھڑے ہو گئے تھے پورا ڈائیس اور اس آپ جگہ پر پڑھنے جا رہا ہوں جہاں جنت البقی شبیہ جنت البقی سب سے پہلی امیر ہوا یہاں بارہ بقی میں ایمیر سامنے ہے اب اگر اپنے آپ کو رو سکتے ہیں تو پورا مجبعہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیں کی کھڑے نہیں ہوں گے داد نہیں دیں گے شیر پڑھ رہا ہوا آخری حفظ مہدی بن پوری کا جو شبیہ داری میں نہیں پڑھا گیا تھا آخری شیر یہ جنت البقی سامنے ہے آپ جانے آپ کا کام جانے آپ اہد کر لیں یہ داد نہیں دیں گے وہ جس کی مٹھیوں میں تنابے ہیں عرش کی دریا سے ہٹ رہا ہے وہ خیمہ سبیٹ کے جب رکھ دیا خدم تو بسائیں گے جب رکھ دیا خدم تو بسائیں گے کربلا کمری ماں بھائی جب رکھ دیا مگر کلے جب بھٹیا مجھے افسوس نہیں ہے داد نہیں ملی تو افسوس ہوگا وہ جس کی مٹھیوں میں تنابے ہیں عرش کی دریا سے ہٹ رہا ہے وہ خیمہ سبیٹ کے جب رکھ دیا قدم تو بسائیں گے کربلا ہم وہ نہیں جو چل دیئے خیمہ سبیٹ کے تو جی چاہتا ہے روک سکنے تو روک لے جی چاہتا ہے فاطمہ زہرہ کی قبر پر رکھ دو گلا کے خانے جابا سبیٹ جی چاہتا ہے فاطمہ زہرہ کی قبر پر رکھ دوں گلا کے خانے کابا سمیٹ کے پروردگار اسی شیر کے طفیل میں ہمارے ابو ذر بھائی کی اہلیہ کی قبیت خراب ہیں اسی شیر کے صدقیں پروردگار کو پر صحت کاملہ کا فرما دے آئیے حضرات